موسیقی 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 پاکستان کو اور عزبکستان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے خاص طرح پاکستان کے حوالے پر سب سے پہلی جو اہمیت اس کانفرنس کی ہے رشت تو بہت سارے سیکٹرزوں میں جس میں بات ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک ایسی کانفرنس ہے جس کے اندر سب سے اہم ایجنڈے میں جو چیز ہے افغانستان ہے اور آپ پوچھیں کہ افغانستان کیوں ایک تو بارڈر افغانستان کے ملتے افغانستان سے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی شعباب لے لیں اس کی وہ اس وقت تک اس میں کیا کہتے ہیں مورمنٹ نہیں ہوگی جب تک کہ افغانستان جنرے سکون نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ اوائل گیس پائی پرائنس کی بات ہوتی ہے افغانستان کا مسئلہ بھی دعا جاتا ہے چالیس سال سے اس ملت کے اندر کھانا جنگی ہے اس کی وجہ سے پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس چیز کا اسی وجہ سے جہاں پر جو کانفرنس ہوئی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک اس میں اپنے امریکہ کے بھی ریپریزنیٹیو آئے گئے تھے اور وہاں پر اپنے گروپ بھی بنایا گیا اس پرکستان پاکستان غانستان اس میں یہ سب سے ام ایم ہے یہاں پر یہ بتا دوں کہ پاکستانی بزنسمن انیس سن نگل سے یہاں جا رہے ہیں اپنی بزنس کر رہے ہیں لیکن افغانستان کی جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو درک کنیکٹیوٹی ہے وہ نہیں ہو رہی اب کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو آپ کہاں سے بزنس کر کس طرح کریں گے آج کا تو پتہ ہے آپ کو نا کہ جو نیبرنگ کنٹیز ہیں وہ تو بائی روڈ بائی ائر اپنی کرتے ہیں لیکن کنیکٹیوٹی بھی تو بنے یہاں پر لوگ دھبراتے ہیں جانے سے افغانستان کے اندر اس لیے یہاں پر جو اب آپ دیکھیں وزیر آزیز صاحب کی جو تکریز کی انہوں نے کھل کے بات کی بلکہ پبلکلی بات کی افغانستان کے متعلق جو وہ ہمارے انخلاف الگیشن لگاتے رہتے ہیں اور پھر سائیڈ لائن پہ میٹنگ بھی ہوئی ان کی صدرگنی کے ساتھ ساری بات یہ پاکستان کا تعلقات عزبکستان کے ساتھ بزنس کرنے کی چونکہ پاکستان جو ایکسپورٹ جا ہے سرچیکل کوٹس ہیں سپورٹس کوٹس ہیں یہ سب سے اٹیکس ٹائلز ہیں یہ بکس اتنی عزبکستان کے اندر لیکن پروائیڈڈ کے اس کی آسان طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگر بائی روڈ لنک ہو اور کنیکٹیوٹی ہو وہ اس طرح ہو سکتی ہے جب افغانستان کے حالات ٹھیک ہو ورنہ تو ڈائرنٹ لکھ ہے کوئی نہیں تو یہ افغانستان کے اندر سکون افغانستان امن آنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اور آگر آپ دیکھیں وزیر آمد صاحب کی تکریر جو تھی اس میں انہیں بڑی دو ٹوپ باتیں کی ہیں بتائیں ان کو میں کہا تو پبلکلی بات کرنی ضروری تھی اس لیے کہ افغانستان کے نائب صدر جو ہیں سالے وہ سالے صاحب انہوں نے کوئی جیب غریب تسم کی ہمارے خلاف کو لگائی ہیں کہ نام ایرگیشن لگائی ہیں کہ جی پاکستان ایر فورس گئی برکل اس کے لیے نہ کوئی سہرہ نہ پیار ہے پاکستان کیوں کوئی اتنے ریسپونسپلل سٹیٹ ہوگی کہ جو طالبان کو چاہتر سپورٹ گیا پاکستان تو اس طرح سے کہہ رہا ہے طالبان کو کہی آپ برکل کی جن کے ذریعے افغانستان پر اپنی حکومت اب نہیں کر سکیں گے ہم تو کلیر لی کیا سکیں ایک question سن لیجئے گا وہ یہ کہ وزیراعظم صاحب نے اپنی تقرید میں جو بات کی ایک بڑی valid بات تھی وہ یہ کہ جب ڈیر لاکھ کے قریب جب انٹرنیشنل فورسز کے groups وہاں پر موجود تھے اور طالبان جو تھے وہ دیور آن در رن یا ان کی position وہ نہیں تھی وہ strength نہیں تھی وہ جو morale تھا وہ اور time low تھا اس وقت جب آپ نے بات نہیں کی ان کو main stream میں لانے کی کوشش نہیں کی تو اب جب ساری فورسز تقریباً نکل چکی ہیں طالبان جو ہے وہ ایک بہت بڑے چنک پہ جو ہے ان کا hold ہے اخوانستان میں سو اب وہ کیوں بات کریں گے وزیراعظم کا بھی یہی سوال تھا کہ اب ان کو کیا ایسی ضرورت پڑے گی کہ وہ آپ کی terms پہ آ کر بات کریں گے بالکل دیکھیں جی انہوں نے سب سے پہلے تو international recognition لیلی تاریبان نے جو ان کو نہیں مل رہی تھی اور لی بھی امریکہ سے جو سوال سوپر پاور ہے تو اس سے لینے کے بعد اب ان کے بعد اصل میں یہاں پر وہ ایک advantage اور disadvantage بھی ہے advantage جن کو طالبان کو ایک انٹرنیشنل ریکنگ نیشل کی دعا کے اندر جو agreement ہوئی کاش میں یہ سمجھتا ہوں کی ہے کہ یہ ٹرائلیٹرل agreement ہوتی جس میں افغان حکومت جو جس کسن کی بھی ہے وہ بھی سار کرتے جاتی تو کوئی لین دین آپس میں compromise کلیب ہو نہیں ہوا لیکن اب سب سے بڑا challenge اب طالبانوں کو یہ ہے کہ یہاں تو recognition لینے کے بعد اب ان کی دائرہ بہت سارے علاقے پر ان کا قبضہ بھی ہو گیا ارسا دراز سے وہ ایسا ایسا لگے ہوئے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پاکستانی باورت کی اور بہت بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران پر ان کی جباچیت ہوئی ہے روس میں یہ باچیت ہوئی ہے ان کے بتایا کہ ان کو کہ بھئی آپ اکیلے اس پر حکومت نہیں کرتکیں گے کریں گے تو پھر وہ ان کے سن اللہ اللہ وہ حال ہوگا کہ یہاں پر کچھ علاقے ایسی ہوں گے جن کے اندر خانہ جنگی جاری رہی گی میں افغانستان میں ہو کر آیا ہوں کئی سال پہلے میں وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے کہا کہ جی جنہ خانہ جنگی تھے نقصان ہوا اتنا روس نے کہ فوجوں نے نقصان نہیں بتایا تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پر اب اور ہم پاکستان تو بار بار افغانستان سادہ بہانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کر کے نیکوشنی ٹیبل پر آئیں بیٹھیں دوسری بھی جو فیکشنز ہیں یہاں پر اور نیشنیلٹیز رہتی ہیں دوسری جو رہتی ہیں افغانستان ان کے ساتھ باچیت کریں تاکہ امن آسکے وہ ایسا امن جو 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 پرقرار رہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو چالیس سال سے جنگ میں بچہ رہے جھنگے گئے ہیں اور سب سے بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے تین ملین افغان ریبو جی مہربان بیٹھے میں ہمیں ڈار رہے ہیں کہ یہاں سے اگر امن نہ آیا وہ پھر اور آ جائیں گے پھر آپ کو پتے بزیر آمد صاحب نے تو صاحب کہہ دی ہے کہ ہم تو نہ ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں اور نہ ہمارے پاس سکت ہے کہ ہم یہ تورے گوجیز اور دہلیں اور یہ کیانی صاحب آپ بلکل ضرورت کرما رہے ہیں اور ہم بھی بڑی اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں پاکستان تو بار بار کوشش کر بھی رہا ہے ہم مذاکرات کی طرف طرف لانے میں بھی پاکستانی کا کردار رہا ابھی بھی پاکستان کی بڑی کوشش ہے لیکن یہ بھی پاکستان کہہ چکا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان ایک حق تک ادار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان کا کوئی سیورک نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ ان پر انٹرنل معاملہ ہے اگر وہ اس کو ریزولز نہیں کرتے تو پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں یہ تو پرنی کب تک جالی رہے سلسلہ پاکستان کے اندر تو پاکستان کیا ایسا ٹرے کہ کم اس کم اپنے مفادات کو سکیور کہ سکے لیکن جی ہم نے تو انگلیش میں کہ آپ نے جو ہماری رسورسز تھیں جتنی ہمارے انفرنس تھا اوپن لی ہم نے طالبانوں کو سمجھایا کہ جی آپ باتشت کیلئے تیار ہو جائیں اور وہ تیار بھی ہو گئے اس سے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دیکھیں جو وہ قابض ہوئے میں کافی علاقے میں وہ کیوں کسی کی سنیں گے وہ ہماری تو یہاں تک تو سن لی باتشید کر لی دعا میں اگریمنٹ بھی کر لی اس کے علاوہ اتنا انفرنس پاکستان کا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو ہر بات ہم کیا منا لیں اس لیے پاکستان نے اوپن لی پبلک لی کہہ دیا ان کو کہ طالبانوں کو کہ مہربانی کر کے جنگ کے ذریعے افغانستان پہ کابض نہ ہوئے گا اور دوسرے بھی افغانی نیشنالٹی دوسرے بھی لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات دیکھ رہے ہیں انٹرا افغان اصل میں سب سے بڑی لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ دو اٹھا ٹاکس ہو گئی اب سب مطال ہو گئے نہیں اصل بات انٹرا افغان افغانوں کا درمیان دیکھیں نا لوگ جرگہ جو ان کا کتنا کتنا زفردست نظام کیونکہ یہ ٹائبل سوسائیٹی ہے اس کو کیوں نہیں بلاتے کیوں نہیں کٹھاتے دوسرے لوگ بیٹھ گئے ساتھ کہیں کہ چالیس سال سے ہم جنگ میں دھوکے گئے ہیں ہمارے لوگ مارے گئے ہیں یہ نہیں کام ہو سکتا یہ ایک کام پرمائز ہوگا یہ ٹائبل سائیٹی میں ہوتا ہے یہ جہاں حضور بیٹھ سمجھاتے ہیں کہ کیسا نظام لانا چاہتے ہے وہ ایک لہذا چیز ہے پہلے یہ تو دیکھیں کہ امن آئے تو صحیح نا تو کیانی صاحب ہم سمجھتے کہ یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جس طرف بڑھتی بھی نظر آرہی ہے مختلف ممالک پاکستان ہے چین ہے رشیہ ہے ایران ہے ان کی کوششیں ہیں کہ امن تائم ہو سمجھ کہ افغانستان کا امن بڑا ضروری ہے خطے کے امن کے لئے مشروع ہے لیکن جو سپوائلر ہیں ان کا کردار مسلسل وہ ادا کر رہے ہیں وہاں پہ شیئر دے رہے ہیں وہ افغان فورسز کو جس طرح سے ملک ہیں جو ان کو پریشانی ہے کہ اگر امن نہ آیا تو یہ جو ملک ہیں ان کے بارڈر ایڈیات ہیں ان میں مسئلہ بنے گا دوسرا کچھ اندر ہندوستان شامل ہے اس کی پریشانی یہ ہے کہ کامیاب نہ ہو جائی اور اس سکون آجائے کیونکہ بہتر سوالر نہ انہوں تراث سے جب سے یہ 9-11 کے بعد جو حکومت آئی ہے ان ساتھ مل کے اور ہمارے لئے دیس سیگلیز کے دیکھیں نا کوئی دن نہیں گزر تھا کہ یہ بارڈر جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہاں وہ آتی ہیں اور ہمارے فوجی افضل جو جوانوں کو مار دیتے ہیں یہ دیکھیں نا ہم نے وہاں پر سیل کیا اور فینسنگ کر رہے ہیں بلکو ٹھیک کر رہے ہیں بلکو یہ جو وزٹ ہے آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم ہے اس موقع پہ کیونکہ اغغانستان میں ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے جیسے بھی ہو وہ ٹرانزیشن تو چل رہی ہے اور آپ ایکٹیویٹی اور بزنس کیسے بڑھائے جا سکتا ہے تو اسی صورت ممکن ہے کہ جب کنیکٹیویٹی ہوگی اغغانستان سے اور جو پٹی ہے بیچ میں پاکستان کے اغغانستان کی وہاں تک ایکسس آپ کو صحیح طور پر مل سکھے گی تو یہ جو دورہ تھا وزیر آزم کا میں ہم لوگوں نے اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے جب سمٹ ہوتی ہیں سمٹ یہ بہت بڑی ضبضف چیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میوٹرل جگہ پر ہوتے اور سائیڈ لائنگ پر آپ کی میٹنگ ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں نا بلکہ مسئلہ مسائل نہیں ہیں ان میں لیڈر نے آنا ہی آنا ہے آپ پسند کرے یا نہ کرے وہاں پر آپ سائیڈ لائنگ میں بیٹھ کر اور کس وقت کیونکہ پاکستان کی بھی ضرورت تھی بھائن لیڈر کی ضرورت تھی بیٹھ کر آپ میں بات چیز کریں کہ وہ کیا رہا ہے آپ کر کیا رہے ہیں اور پھر ایڈوائیز بھی لے رہے ہیں ہم سے دیکھیں نا ہمارے ساتھ بھی طالبان دو تین دفعہ آ کے جا چکے ہیں پر ہمیں پتہ کہ وہ چاہتے کیا ہیں تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ جا کر رہے ہیں اور پھر کوئی برائی نہیں ہے کہ ایک ہمسائیہ ملک لیڈر کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ تھوڑا ساتھ تھوڑی آپ لچک دکھائیں وہ کہتے ہیں جنگی کے حجی کو چھڑوائیں بہت جیسے وہ مانگ رہے ہیں تو یا کوئی کمپرمائز کرنے تاکہ دیکھیں نا تاکہ کہ 31 اغسط کو امریک چلے جائیں پھر آپ بتائیں کہ کیا ہوگا بھائی اپنے طرف فوکس کریں ہم چاہتے ہیں امن افغانستان میں ہم چھوٹی سیبریز آپ کریں گے اور پھر اپنے اپنے دنوں کا مو بند کریں اور پھر وہاں پر کوئی افغانی سفیر ہے وہ اندرسان نے کچھ بول رہا ہے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کیانی پاکستان تو قدم اٹھاتا ہے اگر دوسری طرف سے جو ہے وہ مصبت جواب نہ آئے پاکستان ہو یا بھارت ہو تو ظاہر ایک طرف کی کوشش وں جاں ہیں ان کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں اندرسان کے ساتھ بات چی بھی کرنا چاہتے ہیں یہ ہی کر سکتے ہیں نا دوسرا جواب آنا ضرور یہ لیکن کیونکہ کوئی جواب نہیں دے رہے آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کر سکتے نا یہ مچور ملک وہ اس قسم کام نہیں کرتے ہمارا چاہے انڈیا جو مرضی کرتا رہے ہم اس پالیسی جاری رکھیں گے بھی سیبلائز وہ کروا رہے ہیں ابھی جو کچھ آپ کے سامنے اخباروں میں جو آتا رہتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ بھئی آپ سے پوچھا جائے انڈیا سے بھی آپ کی اگر افغانستان کے اندر آمان آجاتا ہے تو آپ کو بھی فائدہ کوئی ہوگا کیونکہ انڈیا کا ان کے ساتھ کافی ہے لیکن یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ انڈیا افغانستان کے اندر آ کر ہمیں دی سیبلائز کرے جو کر رہے آج بیسیس صاحب یہ جو سنٹرل ایشین ریپبلکس ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی جو ایک ہسٹوریکل ریلیشنشپ ہیں لیکن ہم نے ابھی تک جو لیول آف کوپریشن ہونا چاہیے تھا خاص طور پر ایکنومک وہ منرل ریسورس ریچ ایڈی ہیں لیکن پاکستان بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پر ایکسپورٹ کر سکتا ہے پر میں صحیح کا وہ نائنٹیز سما کام کر رہے ہیں لیکن جو لیول ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک ہو کی نہیں سکا ریلیجن بھی ایک ہے اور مطلب کوئی ریلیڈ کر رہے ملت مسلمان ہیں لیکن وہی ان کا وہاں پر ہے وہاں پر ابھی بھی روس کا بہت زیادہ اثر ہے اور وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ مذہر کی بنا پر نہیں رکھ رہے وہ وہ پارٹی سسٹم میں جو چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے مذہر کو چھوڑ کے وہاں پر بزنس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ آپ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ اصل چیز ہمیں سمجھ آنی چاہیے مذہر پر کوئی بزنس نہیں ہوتی میں آپ کو سب جھا جاتا ہوں اندوستان کے ساتھ میں کتنے تعلقات بڑھا دی مذہر کہاں گیا ٹھیک ہے سر پوائنٹ بیل ٹیکن لیکن اب ابھی تک لیبل آف کوپریشن بڑھا کیوں نہیں مذہر کو سائٹ پہ رہے میں اس کی بزنس ہے وہاں پر کون بیٹ سیٹ نہیں لیبنین سب سے پہلے دو سا سال پھر وہاں پر انڈیا اور جائنیز ہے آپ کا نام ہی نہیں ہے ہم جانے کے تیار رکھ رکھ کرنے کی تیار ہی نہیں ہے ایک جو کنیکٹیوٹی کا خانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو لوگ لیڈ دیکھ بھی پڑے کی کیونکہ ایسے ملکوں میں جہاں پر آپ کی بزنس نہیں ہے وہاں پر آپ کی سفارت خانے جو ہیں اور منس کو اگریف سکر کیا کریں وہ جا کر وہاں پر ٹریڈ پیر کریں صحیح اچھا انبیسٹر صاحب ابھی جو چالیس نکاتی علامیہ جاری ہوا ہے جو چیزیں سامنے آئیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جس جگر پر چل پڑی ہے چار ازبکستان اور دیگر ممالک کے دورے کیے کیا آپ کی ریالائز کیا ہے کہ یہ علاقے بھی ہیں جو ہم نے آج تک نہیں کیا اب کم اس لازم پر چل پڑے ہم نے اس پر پھر فالو اپ کوئی نہیں ہوتا یہ سب سے بڑا علمی آیا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اگر آپ چلیں چالیس ہے چالیس چالیس پانچ ہی لے لیں اس کو پھر اگریسی فالو کریں وہ ہم کرتے نہیں ہیں جب اگریسی فالو نہیں کرتے دوسرے جو ملک ہیں بلکہ اب وزیاد سے واپس آئے دوسرے تیسرے دن منس وزیاد 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 بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ چار ملک پر پر بلائیں جو بزنس ملک چیزیں بناتے اٹی چیزیں بندی ہیں لیکن لیکن پھر ان کو دیکھیں کچھ کی ہو جائے میں سنگرپور سے خرید دیتے لاؤس والوں کو کہا کہ ہم یہاں پر کرواتے ہم اسٹرول لیتے ہیں دیں گے آپ جائیں کہ وہاں پر آپ جو پر دورہ کرتے ہیں جب دورہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو عمل درامد ہے جو فال آب ہے وہ بہت ضرور ہے شاہر کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ بڑے یہ بڑا علامیہ بجاری کیا گا ان شعبوں میں تعاون ہوگا لیکن اس کے بعد وہ باتیں اس طرح سے ہوتی نہیں ہے جیسے اس میں دیکھ لیکن لیکن میں آپ دیکھیں لیول آف انٹرس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان کی طرف لاتا وزیراعظم اس کو لیٹ کر رہے تھے اور جب وزیراعظم لیٹ کر رہے ہوں گے تو یقیناً اس کا فالو اپ اپ میٹنگ ہوں گی جس کی طرف اب انبیسٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے اور اب فوکس آپ چائنہ کے ساتھ ساتھ ریشیا اور سنٹر ریشن سٹیٹس ہیں ایک اور ڈیویلپمنٹ جو تھی پاکستان اور ریشیا کے مابین جو جو گیس پائپلائن کی جو جو کراچی سے لہور تک ملٹی بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے سو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اگین بات یہ کنیکٹیویٹی کی اگر افغانستان میں کسی بھی طور پر کوئی سٹیبل گورنمنٹ آتی یا کنیکٹیویٹی ملتی ہے پاکستان ترکمانستان پائپلائن بھی ہے اس میں ساری شامل ہے سو وہ چیزیں بڑی جس کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں علاقائی سطح کے پرخواست پاکستان کی درست یہ افغانستان کی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیئے جو آپ بلیم کرتے ہیں کہ ہم تو خود فتحے میں آپ کی وجہ سے آپ کے محف اپنا آپ ہاؤزن آرڈر نہیں کر سکتے نقصان معاشی طور پر بھی اکٹیوٹیز بھی جنریٹ کر ہم تے کہیں زیادہ اپنے ملک کے لیے یہ اتنا بڑا افغانستان کا مسئلہ ہے اور اگر یہ مل بیٹھیں اور آقص میں تہہ کر لیں کہ ہم نے کیا سکتے سکتے اسی حوالے سے ڈیٹیل پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے موسیقی اب خستار آقص رگارا موسیقی 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 اس حوالے سے جاری رہی ہیں لیکن اس وقت جو صورت حال ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو طالبان کی پیش کتنی جو مسلسل جاری ہے اور جو ہمیں جوائن کیا ہے امجد چھویر صاحب بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کے لئے جنرل صاحب ایک بات تو طے ہے کہ طالبان جو ہیں وہ طاقت میں ہیں وہ حاوی ہیں اور لیکن اس کے باوجود جو مضاہمت کا سنسلہ جاری ہے اور جن لوگوں کی جن قوتوں کی شے پر اور جن قوتوں کی مدد سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے صلی اللہ رحمان الرحیم لیکن طالبان وہ تو کوئی اچھی کسی قوت سے باہر سے کوئی مدد نہیں ہے سوائے میں چاہوں لوکری ان کو رشیہ اور ایران مدد کرتے رہے ہیں صرف اور یہ ایک فیلنگ ہے کہ اگر افغانستان میں دائش موجود ہے تو کسی میں کسی وقت رشیہ پہ یا ان اس طرح کاروائی کریں کہ ایران میں جہازہ ایران اور رشیہ نے ان کی مدد کی ہے دائش کے خلاف ان کو تیار کرنے کے لئے لیکن یہ کہ وہ قوت کسی کے نے ان سب کی طرف سے بہت مدد ہے ان کو شب کو دلکل سے ان کی آرمی پوری تیار کی گئی ہے تو وہ تو ایک دیفرنٹ ایکویشن ہے لیکن دوسری طرف یہ تانبان جو ہیں وہ باہر علاقے قبضہ کر رہے ہیں اور آشتہ اس پر ان کے ہاتھ میں وہ علاقے آرہے ہیں جہاں پہ کہ افغان آدمی کمزور ہے لیکن وہ انہوں نے کوئی بھی ابھی تک پروینشل ہیڈپورٹر انہوں نے نہیں پکڑا کوئی بھی انہوں نے ابھی تک بڑا شہر نہیں قبضے میں لیا قابل اسی طرح پڑا ہوا ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ ان کی بکات سے باہر ہوگا کیونکہ یہ علاقے بڑے زبردست طریقے سے ان کا دفاع کیا گیا ہے تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ طالبان ادھر احمد کریں گے البتہ ایک انہوں نے پرشن اپ سینس میں وہ آگئے ہیں جہاں سے انہوں نے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھئیے تو انہوں نے جو رستے پاکستان کے ساتھ ہیں ایران چائنا یہ بند کرنے سے آپ دیکھیں کہ ایک ایمپیکٹ آئے گئے افغانستان کو نام آسی پہنچے گی جب رسول رسائل کی پرابلم آئے گی تو آپ دیکھیں گے ایک ایمپیکٹ آنا شکریہ ہوگا اور وہ ان کی will پار کو کمزور کرے گا یہ طالبان فائدہ اگئے اس چیز سے اور ان کو مدد ملے گی اپنے مطالبات منمانے کے لئے جب وہ نیگوشیشن سیبل پہ بیٹھے جن صاحب یہ طالبان حکمت عملی طالبان کی ہے یہ بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کرنے کی بات چیز انہوں نے کرنی ہے لیکن اس کیوز کرے اگر ان کے ہاتھ میں ائر پورٹ بھی آجاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ باہر دنیا سے کٹ آف ہو کرے جائے جائے پاکستان میں بی 18 19 جولائی کو افغان ظاہن نماؤں کی کانفرنس ہونی تھی ملتوی کر دی گئی ہے اور اس کے لئے جوال صدر ریشرف خانی صاحب نے دیا کہ تیاری کے لئے انہوں نے وقت مانگ ہے تو یہ کیا وجہ ہے یا یا کچھ اور وجہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ جوال لکات بیسر بھی کرتے کیونکہ وہ پاکستان جیسی پولیٹیز ہیں ان کو انڈیا منٹر کر کر دکیٹ بھی کرتا ہے میری انفرمیشن کے مقابق یہاں سے انڈین فورن آفسس سے ٹیلیفون گئے ہیں ان کو حامد قردائی کو بھی اور شردن کو بھی ان کو دیلیکشن دی گئی ہیں کہ آپ پھلا پاکستان نہ جائیں تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ انڈیا سارا گیم ہی اسی کے بحاف پہ کھیلتے رہے ہیں اور شکایات پاکستان کو کرتے ہیں جب انڈیا انٹسیس نہیں ہے وہاں پہ ممکن یہ اب انڈیا چاہتا ہے کہ اس میں اشرب گنی ناؤرن رائن وہاں پہ جی جنرل صاحب اب یہ دوہا میں ایک اور راؤن شروع ہونے جا رہا ہے ٹاپ افغان آفیشلز بھی مانگئے ہیں عبدالللہ عبدالللہ کی قیادت میں آپ کے خیال میں مطلب یہ خانہ جنگی مزید چلے گی طالبان یا افغان حقورت مزید وقت لیں گے یا آپ سمجھتے جلدی اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل سکتا ہے کسی چیز تو متفق ہو سکتے ہیں فری پین دور رکھتے جا رہے تو اشرف بنی بیٹھ رہے گا اس کو بللہ 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 بھی حمایت ہے کیونکہ ان کا بیتار سیدھا ہو رہا ہے لیکن اس سے افغانستان میں امن کی نائیں مسلود ہو جائیں گی امن آئی گا نہیں اور میری اپنی توقع یہ کہ یہ مزاثرات بھی بہت آگے نہیں پڑیں گے کیونکہ جب دردی آڑے آجاتی ہے تو پھر مشکل آج جنرل صاحب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سپوائلرز ہیں پاکستان نے بھی کچھ تاروائی ہیں انہوں نے کیا حالان کہ ہم نے بہت حد تک قابو پایا ہے آپ سمجھتے ہیں جو پینس لگائی گئی ہے یا اس قسم کے اجزمات کافی ہیں یا اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لئے اپنی ترحدوں کو یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ نا کافی ہے اس نکھتہ نگاہ سے کہ افغانستان سائل سے ابھی تک کوئی قابل نہیں ہے ہم نے افغانستان کو بہت زیاد تھا کہ ہمارے ساتھ ایک انجلجن شیئرنگ اجیم کریں جو بالکل تیار تھا دست ہونے سے ایک دن تہلے افغانستان نے انکار کر دیا حالانکہ دیر مقرر تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا اس کی وجہ بنیادی وہی بھارت ہے بھارت کو یہ نظر آتا ہے کہ جو اس کے مور ہیں ان کے بارے میں پی اگر کچھ ان فالکر پان پاس کر دی تو اس کی پی ہو جائے گی وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ایلیمیٹ سیپریٹس ہو لہذا نہ تو وہ بارڈر منیجمنٹ کا کوئی ریجمنٹ کرتے ہیں اپنی نہیں ہو سکتے کیونکہ دوسری طرف سے پھر ان کو پوری طرح مدد بھی ملتی ہے آگے 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 کر کر آنے کے لیے بات یہ ضرور ہے کہ ٹی 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 جو وہاں پہ افوان تاریمان ہیں انہوں نے ان کو بارن کیا ہے کہ افوان تاریمان ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے جس میں کہ وہ نہیں کر تک گی ان کو اجازت نہیں دے اس چیز کی وجہ سے پھر رکاوٹ آئے جنرل صاحب آپ نے تھوڑی یہ پہلے کہ ایران اور روس طالبان کی مدد کر رہے ان کے اپنے جنرل صاحب سے چاہئے منکتہ میرے خیال میں ہو گیا روس اور ایران طالبان کی مدد کر رہے جیسے جنرل صاحب بھی بات کر رہے تو ان کے اپنے مسائل ہیں کہ دائش کا ایک خطرہ موجود ہے اور وہ ایک سیکٹینین گراؤنڈز پہ اس کی بڑی بنیادیں ہیں جو وہ اپنے خلاف جو بھی جس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلق کا نہیں اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ایران آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ لوگ مدد کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے انٹرس جو ہیں وہ ایلائن ہو جائیں گے کتنے عرصے تک امریکہ اشربانی حکومت کی یا جو بھی کابل میں گورنمنٹ ہوگی اس کی مدد کرتا رہے گا آپ نے جیسے دیکھا بگرام ایر بیست انہوں نے کس اجلت میں اور بغیر بتائے خالی کیا اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کو اپنا انٹرس جو ہے وہ عزیز ہے انہوں نے اس اپنے انٹرس کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ مدد کریں گے لیکن وہ مدد تو پاکستان کی بھی اپنے طور پر کر رہے تھے ایک کوالیشن سپورٹ فرن قائم کیا تھا اس کے بھی پیسے پاکستان کو مکمل نہیں ملے تو امریکہ جو خود اب بھی دیکھیں کہ ایکنومک پورا میلٹ ڈاؤن ہے دنیا میں اس کا شکار ہے اور ہے کہ اتنے عرصے کے ایک پیرینس پہ ان تمام ممالک نے بھی سیکھا ہے جو ٹاکسی کے طور پر مختلف روپس کو اب ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو گا تو ان کے امن کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو ایران ہو رشیا پاکستان ہو ایک نکتہ نظر یہ سوچنے والی بات یہ تالیبان تالیبان جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے مطلب ایک نون سٹیٹ ایک آپ سمجھ لیں ان کا اپنا قوس ہے لیکن وہ طاقت میں سٹیٹ لیکن نہیں افغانستان کی ایک سٹیٹ ایک علیدہ چیز ہے تو یہ جو گروپ ہیں یا تالیبان ہیں ان کو کہیں سپورٹ تو ہے وہ افلا کھان سے لیتے ہیں وہ پیسے کھان سے لیتے ہیں یہ بہت ساری خبریں ہیں کہ بہت سے علاقوں میں کچھ ممالک یا کمپنیز کے پروجیکٹ کھل رہے ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے بدلے میں جو ہے وہ کالبان کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں لیکن بات یہ جب اتنی بڑی ایک پاور کے ساتھ آپ کی فائٹ ہے اور مسلسل ہے آپ نے ایک اپنی ملیشیا یا فوج جو بھی بنائی ہے اس کو سپورٹ کرنا اس کو کچھ پیسے میں ہوئے حوانستان میں ہوئے لیکن کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے جب گراؤن ٹروپ سما پر نہیں ہے اور اپنے فوج کا موریل ان کا ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تالبان کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں لیکن ان کا بھی شاہد یہی حکمت حملی ہے کہ وہ شہروں کا محاصرہ کریں اور اس کے بعد اپنی پوزیشن بہتر کریں بہت ساری کامپکیشن ہیں بہت سوالات ہیں افغانستان میں جو سوالے انشاءاللہ انشاءاللہ نیوالے دنوں میں بھی ہم اس سوالے سے گفتگ مزید کریں گے لیکن ابھی ایک بریک لینا ہے مجھے اور ایک اور کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہی ہے موسیقی خزائے واحد کے سوا کسی دوسرے سے ایک تانہ تک بینا طلب کیجئے شیخ مطرم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا مگر ان کا سامنا کرنے کی ہم نہیں بچ آپ ایسا کیوں سوچتے ہے باپ سے ضرور ملے گے کون نہیں خواہی یون صافت دی بے محصوم اپ حج بے امار اور انہوں نے جو فرمایا تھا کہ وہ بینائی سے محروم ہے وہ اس لیے کہ اسی آدھ حرام نہیں دیکھتی ملک ناظرین ملک میں اس وقت کوویٹ نائنٹین کی جو بڑھتی ہوئی شرعہ ہے وہ بہت علامنگ ہے اور کافی تشویش ہے اس وقت حکومتی حلقوں میں بھی اور ظاہر عوامی سطح پر بھی اور شاید عوامی سطح پر تو جو سنسٹائز ہونا ہے وہ اس کو شاید مزید بڑھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو شاید اتنا ابھی احساس نہیں کیونکہ ظاہر ہے جب صورتحال بہتر ہوتی ہے تو لوگ فرس ریلاکس ہو جاتے ہیں ریلیوڈ ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب کوویٹ نائنٹین شاید ختم ہو گیا ہے اور اتنے زیادہ ہمیں احتیاط کرنی کی ضرورت نہیں یہی ہوا چھوٹی لہے یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو ویرینٹ ہے جس کو انڈین ویرینٹ کہتے ہیں ڈلٹا کے نام سے اس کو بہت خطرناک بتایا جا رہا ہے انٹی اید کی جو چھٹیاں ہیں اس میں پبلک ٹرانسپورٹ بن کرنے کا انڈیا دیا ہے اس پر کتنا عمل درامد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور سندھ میں بھی پابلیوں پر جو عمل درامد ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر رانہ دواز اصطر صاحب ہمارے پروگرام موجود ہیں جی ایچ ایس ایس سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ بتا دیجئے کہ اس وقت جو سچوئیشن ہے وہ کیا ہے یہ فورٹ ویو ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے پاسستان کے پوری دنیا میں کیسز بڑھا دی ہیں انکلوڑنگ پاکستان کے اور ہم سے پہلے اس نے انڈیا میں کیس بڑھائے اپنے خطے کی اقربات کریں اور اس کے بعد نیپال بھوٹان اور سری لنکا لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان بچے ہوئے تھے بنگلہ دیش تقریبا دو تین ہفتے پہلے اس کی یہ کے ساتھ بلکل سمیلر اکٹھی اوپر گئے ہیں ہم اکٹھے نیچے آئے ہیں تو یہ خطرہ تھا کہ اگر باقی ممالک کے ساتھ آتا ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے پرابلم جو ڈیٹا ویرینٹ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف پاس ہوتا ہے یعنی کہ جو پرانا وائرس تھا اس سے دوسرے ہنڈر پرسنٹ زیادہ انفیکٹ کرتا ہے دوسروں کو تو اس کو بڑا تھوڑا ٹائم چاہیے ایک انفیکٹیڈ آدمی اور ایک انفیکٹیڈ آدمی کے اندر جس کے اندر یہ ایک انسان دوسرے کی طرف کر دیتا ہے تو وہ جو پہلے آگے ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا ہمارا تھوڑا سامنے کسی کے ساتھ سرف کیا تو وہ اب نہیں ہے کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ سرف ہوتا ہے بچاؤ ہمارے پاس صرف لیکسین ہی ہے لیکن یہ جو وائرس ہیا ہے ڈلٹا یہ ان لوگوں کو بھی بات کو انفیکٹ کر رہے جو پہلے بیمار ہوئے تھے کرونا سے اور اس کے بعد بچنے والوں میں شامل نہیں جو متاثر ہو چکے ہیں جو لوگ بیکسین لگوا چکے ہیں چاہے وہ چائنیز ہے یا جو پاکستان میں اویلیبل ہے ان کو بھی یا سرنداز کر رہے آئی اویلیبل آئی اویلیبل آئی اویلیبل آئی برطانیہ کے حوالے سے کہ وہاں پر 47% جو ویکسین پوپولیشن ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے تو ذرا اس کو بھی اگر آپ کر دیں دیکھئے جو ویکسین ایٹیڈ ہیں ان کو یہ ایفیکٹ روٹ کر رہے اور پوری دنیا میں جس آپ نے بتایا یہ کر رہے پاکستان کے اندر میں سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ویکسین ایٹیڈ تھے ٹائم بل کا صحیح تھا اس کے باوجود وہ بیمار ہوئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویکسین اپنی افادیت کھو چکی ہیں میں اس کو یوں کروں گا کہ اگر ویکسین پہلے آپ کو 80 فیصد پروٹیکشن دے رہی تھی تو ڈیلٹا کی وجہ سے وہ کم ہوگی 70 یا 60 فیصد پہ آ جائے گی لیکن یہ نہیں ہوا کسی بھی ویکسین کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ وہ ڈیلٹا کے آگے بلکل ہی دھیر ہوگئی 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 still آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے ہاں اتنی نہیں دے رہی جتنی 80 فیصد یا 90 فیصد وہ پہلے دے رہی تھی کم ہویا ان کی فادیت لیکن اگر آپ ویکسین لگوا لیتے ہیں تو باقی جو 40 فیصد وہ آپ سوشل ڈسٹنس کر کے فاصلہ رکھ کے ماس پہن کے وہ اپنا خطرہ کم کر سکتے ہیں 0% پرٹیکشن سے 60% 70% پرٹیکشن is always better پاکستان میں آپ کے خیال میں کیسے آیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹریول کرتے ہیں یا غیر ملکی پاکستان ہے ان کو آپ بہتر کریں کیونکہ یہ ایک ویریانٹ ہے آپ کو یاد ہوگا جیسے برطانیہ نے بڑا سخت پیسلا کیا اس پر کنقید بھی ہوئی کہ جو بھی شخص آئے گا اس کو 15 14 دن جو ہے وہ کارنٹین میں گزارنے اور اپنے پیسوں پر گزارنے ہوٹیل میں تو آپ کے خیال میں اگر یہ صورت آر اتنی خطرناک ہو رہی ہے اور ویکسین بھی پاکستان نے ایک ڈالرز کے لیے بجٹ میں مختص کی ہیں تو کیا یہ ضروری ہوگا آگے آنے والے وقتوں میں کہ ہم جو باہر سے ہمارے لوگ واپس آرہے ہیں پاکستانی ہیں یا میں بہت زیادہ مدد کا ثابت نہیں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا سیول اتنا فاست ہے کہ ہم آج صبح کی فلائٹ اگر یہاں سے لیں تو شام دو بجے دو پہر کو ہم نوریار پہنچ سکتے ہیں تو اتنی تھوڑی دیر میں کہ انسان اگر انفیکٹ بھی ہوا ہو ہے تو وہ ٹیسٹ اس کے نیگٹیو آئیں گے یہاں سے بھی پی سی آر آپ کروائیں گے تو نیگٹیو آئے گا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے آپ ائرپورٹ سکریمنگ سے آج کے دور میں انفیکٹ سکتے ہیں بہتر حل اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا ایک اچھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیلز ریپورٹ سسٹم ہو جس کے اندر آپ ایڈنٹیفائی کرنے ان کو ٹریک کرنے لوگوں کو جس جو آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو ٹیسٹ آپ سیجئے ان کو گھروں پر آئیسولیٹ کیجئے تاکہ اگر وہاں سے کوئی رزیز ڈونٹ ریسپیک نیشنل بارڈر تو مہتزی بیماری ایسی ہوتے ہیں ایک دفعہ یہ چل پڑے تو ان کو بارڈر پر روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہمارے میرا افنا خیال ہے ہمارے انگلنڈ تے اندر بہت سارے پاکستانی ہیں جہاں پر انڈیا سے لوگ آکے مکس ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے ہوں گے اور اس کے پاس جب ایک دفعہ آ جائیں تو ایک مہینے کے اندر پھیلے گا دو کے بعد پھیلے گا دلٹا ویرینٹ اتنا خطرناک ہے کہ یوکے کے اندر اس نے تقریباً تین چار مہینوں کے اندر جو اپنا یوکے ویرینٹ تھا اس کو دلٹا ویرینٹ نے اڑا دیا اور اتری فیصد یہ ہے امریکہ کے اندر ویژن ون تو ٹو من اس نے اس ہو کر جو 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 جنومک سیکوینس کر رہے ہیں وہ اس کی دلٹا ویرینٹ کی ہے تو یہ پھولی دنیا میں ایک اس سے زیادہ موالک میں پھیل چکا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے ایک تو ٹیسٹ پاکستان میں زیادہ نہیں ہو رہے ہیں لوگ تھوڑا سیریس بھی نہیں لیتے اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل کیسز کی تعداد ایک تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ریپورٹڈ کیسز سے کہیں زیادہ ہوتے دوسرے یہ کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا ٹیسٹ میں یہ کتنی خطرناک بات ہے جو ریپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں یاد رکھ یہ کبھی بھی پورے کیسز نہیں ہوتے اکثر موالک کے اندر یہ ایک تھوڑے سے آپ اس کا پورشن آپ کو پتا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر یہ کام صحیح کیا جا رہا ہو تو اس کی بیس پہ ہم ایسٹیمیٹ ڈگھاتے ہیں کہ اگر ہمیں ریپورٹڈ کیسز اتنے آئے تو ملک پورے کے اندر کتنے کیسز ہوں گے تو یہ آپ ایک third world country ہے تو اس وجہ سے ہمارا ریپورٹن سسٹم نہیں اچھا امریکہ کے اندر بھی یہ assessment کی گئی ہوئی تھی کہ امریکہ نے 10 cases کے پیسے ایک case diagnose ہو رہا تھا تو اس وجہ سے یہ ایک global phenomenon ہے اور اس کو ہم count کرتے ہیں جب ہم estimate پڑا رہے ہوں تو باقی یہ ہے کہ تیسٹ آپ کی بات صحیح ہے ہر تیسٹ جو ہے وہ false positive بھی ہو سکتا ہے اور false negative بھی ہو سکتا ہے اور اس کی اپنی وجوہات ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ اگر بابا پھیلی ہوئی ہے اور آپ کو flu like symptoms ہیں آپ کو خانتی ہو رہی ہے آپ کا اگر آپ کو flu like symptoms ہیں جب کہ پاکستان میں cases بڑھ رہے ہیں تو سمجھئے کہ آپ کرواتے یا نہیں کرواتے وہ لہذا بات ہے آپ نے آپ گھرونوں سے لہذا ایک کمرے میں isolate کی لیے تاکہ آپ باقی گھرونوں کو نہ لگا سکیں اور دیلٹا کے انظر ہم دیکھ رہے ہیں کرونا نام کی بیماری وجود ہی نہیں رکھتی آپ نے اس چیز کو محسوس یقینا کیا ہوگا تو ایک تو جب حکومت نے نرمی برتی اور جب حالات کچھ معمول پہ آئے دو ماہ پہلے اس کے بعد کاروبار کے ٹائمنگ بھی ٹھیک کر دی دائن ای آٹ فیسلیٹیز بھی جانی چاہیے ایدو الازابر تو حکومت نے پورا پلان تیار کیا ہے لیکن آپ کے شال میں نیو نورمل پہ چلا گیا اور آپ بلکل صحیح ہے میں ہاتھ کل لہو رہا ہوں اور میں شسیبی مارکٹ میں جاتا ہوں تو شاید میں اکیلا شخص ہوتا ہوں جس میں ماسک پہنا ہوا ہے اور بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے چھو ماس پہنا ہوا ہے ہم تو بیمار ہیں تو یہ ایک بڑا انوکھا مسئلہ ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اب جو کیسز بڑھ رہے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں یہ آپ کی جو سٹرکس کنٹرول ہے وہ چلتہ رہے گا اور ہم یہ جولائی کا مہینہ اسی طرح کم کیسز کے ساتھ گزار دیں گے لیکن انفرچنیٹلی اینڈ جون یا جولائی سے ہی ہمارے کیسز دوبارہ بڑھنے شروع ہوگے اور ہم وہ انٹرول نہیں لے سکے جو شاید موسم دیتا دی 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 میرا خیال سے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ اوپر جاتی ہے یا کم ہاتی ہے ہمیں اصل میں سردیوں کی وید کی پیاری کرنی ہیں اسP ختم ہو رہا ہے میں صرف ایک آفتی سواز مختصر ہمیں جواب دے دیں کہ سمٹمز ایک آپ نے بتایا کے فلو اور یہ پہلے والے ویرینٹ سے تھی کہتے ہیں کہ دفرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں کیا سمٹمز ہیں ایسے جس سے فالی طور پر فلو کے علاوہ یہ سمجھ جائے انسان کے خدا نخواستوں سے ہو گیا کرونا یہ میری بہت سارے ڈاکرنز سے بات ہوئی ہے جو اس کا علاج کر رہے ہیں پاکستان میں سبی کا متفقہ آنسر یہی ہے کہ کوئی دفرنٹ نہیں ہے علامات وہی علامات ہیں جو پہلے تھی اوکرمی سے والی بات ہے اور وہ اسی طرح لوگ بیمار ہو رہے ہیں جو تھوڑا سب پرکار ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ رننی نوز یا بیتا ہوا ناک یہ ایک کومن سمٹم ہے اس دفعہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت لیے ڈاکٹر رانا جوازف پر صاحب موجود تھے شہزاد بڑا ضروری ہے کہ اس طرح قوامی سطح کے اوپر ویر کیا جائے لوگوں کو اور ہمارا ظاہرہ پروگرام ایک ایسا فلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم یہ کوشش پرکتے ہیں کہ اپنے عوام کو میں چاہوں گی سطح ذرا آپ اپنے الفاظ میں ہوں میں تو کہتی ہی رہتی ہوں تنگی آجا ہوں یہ بڑا ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسے ہم باپ کر رہے تھے کہ ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا دیا ہے یا ملک سے کرونا وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں تو اس کے علاوہ بیماری چلی گئی ہے ایسا بلکل نہیں ہے اور ضروری یہ ہے کہ اب جو ایبنٹس آ رہے ہیں ایدوالعظہ کا موقع ہے اس پر بڑی احتیاطی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو بہت ریلیکس کر لیتے ہیں تفریم مقامات میں جانا یا مالز میں جانا یا خریداری کرنی آپ اپنے ٹرین ملین کرنی وہ ضرور کیجئے وہ بھی زندگی کا حصہ ہیں اور وہ ختم نہیں ہوں گا وہ چلتا رہے گا لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ ضرور کروانے کچھ اس میں کنسرنز پہ لوگ دے کر رہے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا انہیں اپنے اپنے آپ کو ویکسینیٹ ضرور کروانے اور حکومت میں جو فیجلیٹی بھی ہے کہ آپ اپنے 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 خیال رکھیں اس سے فائدہ جو ہے وہ فوری طالتے اٹھا لیں بڑے جامل انداز میں کیا آپ نے اسے میسج جو ہے وہ دیا ہے میرے نہیں خیال کہ کچھ مزید مجھے کہنے کی ضرورت ہے نا دن اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیجئے انشاء اللہ کلا آپ سملاکات ہوگے اللہ حافظ